بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں سے ہیں ان کی والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ عنہ بنت ملحان ہے روایت میں آتا ہے کہ اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں بڑی سیانی تھی ماں کا سمجھدار ہونا اولاد کو سمار دیتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے تو میری والدہ تھی اور میں تھا آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار مدینہ کے ہر گھر نے آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے میں ایک بے سہارہ عورت ہوں خاون میرا چلا گیا ہے پتہ نہیں کہاں گیا ہے ایک بیٹا میرے پاس ہے انس میں یہی آپ کے لئے وقف کرتی ہوں آج کے بعد یہ میرا نہیں آپ کا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا آپ کا خادم ہوگا کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر گئیں دس سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا دس سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خادم کے طور پر خدمت کی اور ایکیس سال میری عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پر بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نہیں تھا اپنا گھر مسجد ضرورت کی جگہ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کرتے تھے تو ہم سے جو خدمت ہوتی ہم کرتے ایک دن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے چاشت کا وقت تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کتنی سمجھدار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے نوکر ہے اس کے لئے دعا فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موج میں تھے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا انس کیا دعا مانگوں تمہارے لئے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی عمر چاہیے بہت پیسے چاہیے بہت اولاد چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دعائیں فرمائیں اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کسرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین دعاؤں میں سے دو دعاؤں کی قبولیت تو میں نے آنکھوں سے دیکھی حضور کی دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے سو سال سے زیادہ عمر پائی ہے آخر عمر تک بلکل سیدھے تھے فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں وہ نوے کے لگ بھگ ہیں اور دو سو موجود تھے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقریبا دو سو موجود تھے اللہ نے اتنی رونک لگائی کہتے ہیں کہ اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھلتا ہے میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے فرمایا کرتے تھے تیسری دعا یعنی جنت میں داخلے کی دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہاں چند مہمان آئے بعد زیافت دسترخان زرد فام ہو گیا دسترخان میں شوربہ لگ جانے کے بعد اس کی صفائی کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخان کے جلنے اور اس سے دھوہ اٹھنے کا انتظار ہونے لگا لیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہو گیا تھا مہمانوں نے کہا یہ دسترخان آگ میں کیوں نہ جلا اور بجائے جلنے کے اور صاف ستھرا ہو گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بسرا چلے گئے عبد الملک بن مروان کے زمانے خلافت میں حجاج بن یوسف سقفی جو سلطنت امویہ کے مشرقی میں مالک کا گورنر تھا اور ظلم و جور میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا جب وہ بسرا آیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلا کر نہایت سخت تنبیہ کی اور لوگوں میں زلیل کرنے کی خاطر گردن میں مہر لگوا دی حجاج کا خیال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوا کے رخ پر چلتی ہیں چنانچہ ان کو دیکھ کر کہا انس رضی اللہ عنہ یہ چالبازی کیسی کبھی مختار کا ساتھ دیتے ہو اور کبھی ابن اشعز کا میں نے تمہارے لیے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نہایت تحمل سے کام لے کر پوچھا اللہ امیر کو صلاحیت دے کس کے لیے سزا تجویز ہوئی ہے حجاج نے کہا تمہارے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ انہو خاموش ہو کر اپنے مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں حجاج کی شکایت لکھی تھی روانہ کیا عبد الملک نے خط پڑا تو غصے سے بیتاب ہو گیا اور حجاج کو ایک تحدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فوراً ان کے مکان پر جا کر معافی مانگو ورنہ تمہارے ساتھ بہت سخت برطاو کیا جائے گا حجاج درباریوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کے ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیجئے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کی درخواست منظور کی اور دمشق ایک خط روانہ کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وسال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وسیعت کی اے ثابت یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال لے لو جب میں فوت ہو جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کرنا میں نے آپ رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق وہ بال آپ رضی اللہ عنہ کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور آپ کو اس حال میں دفن کیا گیا کہ بال مبارک آپ رضی اللہ عنہ کی زبان کے نیچے تھا بوقت ویسال آپ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف ایک سو تین برس کی تھی بسرہ میں سوائے ان کے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا اور عموماً عالم اسلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے وجود سے خالی ہو چکا تھا نماز جنازہ میں اہل آیال تلامزہ اور احباب خاص کی بے شمار تعداد موجود تھی بسرہ سے دو کو اس کے فاصلے پر آپ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بنی جو زیارت گاہ خلائق ہے